بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ کا لفظ ڈیوائیڈ سے نکلا ہے ڈیوائیڈ کا مطلب تقسیم کرنا ہے اور ڈیویڈنٹ کا مطلب ہے تقسیم کیوں ہی آمدنی کمپنیوں کی وہ آمدنی جو وہ اپنے شیر ہولڈرز میں تقسیم کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈائیگرام ہم نے پہلی ڈیفینیشن میں بنایا تھا اگر وہاں سے اٹھا کے اس کو بھی یہاں لکھ دیں گے زیادہ بیٹر ہوگا کمپنیاں جو پروفٹ کماتی ہیں اس کو وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں ایک وہ حصہ جو ڈیویڈنٹ کہلاتا ہے جو شیر ہولڈرز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور دوسرا وہ حصہ جو کمپنیاں اپنے پاس بطورے ریزرو رکھ لیتی ہیں اس کو ہم اکیومیلیٹڈ پروفٹس کہتے ہیں جو حصہ کمپنیاں اپنے شیر ہولڈرز میں تقسیم کر دیتی ہیں اس کو ڈیویڈنٹ کہتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن ہم ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں پارٹ آف پروفٹ that is distributed among the شیر ہولڈرز is called ڈیویڈنٹ for the purpose of tax ٹیکس کے مقاصد کے لیے ڈیویڈنٹ میں کون کون سی رقم شامل ہوگی نمبر ایک any distribution of accumulated profits جو ہم ریزرو رکھتی ہیں پروفٹس کا دو چار پانچ سال بعد اس کو اگر تقسیم کر دیا جائے کمپنی تقسیم کر دے two share holders whether capitalized or not وہ پیسہ capital میں شامل ہو یا نہ ہو نمبر دو any distribution of profits to مداربہ certificate holders جن جن کے پاس مداربہ certificate ہیں ان کو جو پروفٹ تقسیم کیا جاتا ہے اسے بھی ہم ڈیویڈنٹ کہتے ہیں نمبر تین any distribution of debentures debentures کی تقسیم اور any other deposit certificate to share holders share holders کو کسی بھی دوسرے deposit certificates کے اگر کو رقم تقسیم کی جائے یہ بھی ڈیویڈنٹ کہہ لائے گا any distribution liquidation of accounting any distribution after liquidation of a company to share holders share holders کو کمپنی liquidation پر کے بعد جو تقسیم کرتی ہے up to the extent of accumulated profit of a company accumulated profit کی حد extent کا مطلبہ حد کی حد تک share holders کو کمپنی جو liquidation پر پیسے دیتی ہے اسے بھی ڈیویڈنٹ کہتے ہیں نمبر پانچ اگر یہ والی کنڈیشن پوری کے جائیں تو پھر پرویٹ کمپنی جتنی پیمٹ اپنے شیئر ہولڈرز کو کرے گی اسے ہم ڈیویڈنٹ کہیں گے نمبر ایک پیمٹ is made by the way of lawn کردے کے شکل میں دیئے ہیں ایڈوانس کے شکل میں دیئے ہیں یا پیمنٹ فار انڈیویڈیل بینفیٹ آف شیئر ہولڈر شیئر ہولڈر کے ذاتی فائدے کے لیے کوئی پیمنٹ کی ہے نمبر دو پیمنٹ are made to the extent to which اس حد تک پیسے دیے جائیں گے کمپنی کے پاس جتنا accumulated profits اچھا دی ایکسکلوجن ہوتا ہے یہ چیزیں اس میں capital profit میں شامل نہیں ہوتی نمبر ایک ایڈوانس یا لون عام زندگی کاروبار کی عام زندگی کے اندر عام طور پہ اگر کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو کرزہ یا لون دیتی ہے وہ اس میں شامل ہوگا جبکہ لینڈنگ آف منی آف بیزنس آف کمپنی اس جگہ پہ یہ لون یا ایڈوانس کو ہم نہیں سمجھے کہ ڈیویڈنڈ وہ کمپنی جو جس کا کام ادھار دینا ہے کرزے دینا لینا ہے اس کمپنی میں رہتے ہوئے کمپنی اگر اپنے شیئر ہولڈرز کو کرز دیتی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا اگر کسی شیئر ہولڈرز نے کرز لیا تھا یا اڈوانس لیا تھا کمپنی سے اس کے اگنس اگر کوئی بندہ اپنا ڈیویڈنڈ اڈجسٹ کروا دیتا ہے اسے بھی ہم اس ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ میں شامل نہیں کریں گے ایکسپلینیشن ایک سال کے دوران ایک کمپنی منافع کماتی ہے اپنے بزنس جس پرافٹ یہ پرافٹ می بھی ریٹینڈ رہتا ہے کاروبار میں اور می بھی دسٹیبیوٹڈ یا تقسیم کر دیا جاتا ہے شیئر ہولڈر فرد نمبر آف شیئرز ان کے شیئرز کی تعداد کے مطابق جو ان کے پاس ہیں پرافٹ ویچ اس ڈیسٹیبیوٹڈ وہ پرافٹ جو تقسیم کر دیا جاتا ہے اسے ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں یہ چیز ڈیویڈ ہے یہ چیز